بھائی ہم لوگ ہم عادل بھائی کے ساتھ ہیں اور عادل بھائی آپ دیکھیں گے تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ میں سمجھا تالبان سے ملاقات ہو گیا تو عادل بھائی نے بتایا کہ ہم لورالائی سے ہیں تو عادل بھائی لورالائی کہاں ہے اور کیسی جگہ لورالائی سبابلوستان کا دوسرا بیننسو بھائی شہر ہیں وہاں پہ تقریباً لورالائی کی ساڑھے تین لاکھ آبادی ہے سر دسٹک لورالائی کی ہیں اور وہاں پہ انتہائی زیادہ غربت اور بیروزگاری ہے بارہ سال پہلے وہاں پہ اکاتسالی آئی وہاں پہ ہم لوگوں نے تقریباً ایک دنبہ پچاس پی پہ بیج دیا اور ہمارے جو زراتہ وہ تباہ ہو چکی تھی اور وہاں پہ لوگ انتہائی غربت کے نیچے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے وہاں پہ اکثر کوربار دنبے وچھرانے وغیرہ کی تھی اور زراتہ وہ دونوں تباہ ہو چکی اب کیا کرتے ہیں تھاڑے دین لاکھ لوگ ہم لوگ اپنا اکثر لوگ محنت مزوری کرتے ہیں خاص کر ہمارے اپنے گھر کے جو خاندان ہیں ہم لوگ اکثر سارے کیا محنت مزوری کرتے ہیں مطلب لیبر کا کام ہم لوگ کرتے ہیں بچی اکتنا کیا کام ہے مطلب اسی شہر کے اندر اتنا کام ہے شہر کے اندر ہیں لیکن بھاج چلے جاتے ہیں گھرچی میں ہمارے دو چچازات ادری ہے پچاس سال میرے ایک چچاک ہوا ہے ادری کام کرتا ہے ابھی بھی پانچ ہزار روپے پہ چکی دار ہیں یہاں پہ یہ کیا گوٹ نام آگے گھٹر بغیچہ گھٹر بغیچہ وہ چکی دار ہیں پانچ ہزار روپے پہ میں لورلائی پہ سوشل ورک پہ کام کرتا ہوں تو لورلائی کے بارے میں بتائیں نا ہمیں گھومنے آئیں گے تو کیا ہوگا وہاں کیا دیکھیں گے سر ہے پیکنک کے جگہ بھی ہے پیکنک پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں دور دور سے اور لورلائی کے ساتھ چھنڈا زیارت ہے جو کہ مشہور تفریل زیارت قریب ہے زیارت قریب ہے ان سے پہلے کچھ امن کے حوالے سے ڈپکلٹ تھی اب انشاءاللہ فری طور پہ امن ہے رات تین بجے بھی آپ لوگ جا سکتے ہو آ سکتے ہو اور وہاں پہ جہاں پہ بھی باہر ملک کے میمان آتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس تنظیم کہاتے ہیں یا جس مذہب کہاتے ہیں ہمارے پاس ہندو برادری ہزارہ برادری دوسرے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے تعلقات آتے ہیں اور میں میرا کسی سیسی پاکی سے تعلق نہیں ہے